سلام پاکستان جہانگیر ترین گروپ کے پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نوانی گروپ نے اعلان کیا کہ الگ پارلیمانی لیڈر نہ الگ بینچز ہمارا ایسا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا آخر تحریک انصاف کی سیاسی ہانڈی میں کیسی کھچڑی پک رہی ہے کون پکا رہا ہے اور کسے کھانے کی جلدی ہے اسی بر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن ابھی آپ کو بنائیں جہانگیر ترین گروپ نے لیا لمبا یوٹن پہلے اعلان کیا پ پھر کہا کہ الگ بینچز پر بیٹھیں گے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ تیز ترین یوٹن سامنے آیا ہے جہانگیر ترین گروپ نے لیا لمبا یوٹن پہلے اعلان کیا پنجاب اسمبلی میں الگ پارلیمانی لیڈر لائیں گے پھر کہا کہ الگ بینچز پر بیٹھیں گے مگر پھر چھپکے سے معاملات تے ہو گئے جس کے بعد جہانگیر ترین گروپ کے پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نوانی گروپ نے اعلان کیا کہ الگ پارلیمانی لیڈر نہ ہی الگ بینچز ہمارا ایسا تو کوئی ارادہ تھا ہی نہیں آخر تحریق انصاف کی سیاستی ہانڈی میں کیسی کھچڑی پک رہی ہے کون پکا رہے ہیں اور کسے کھانے کی جلدی ہے آپ کو بتا دے چلیں کہ پہلے اعلان کیا پنجاب اسمبلی میں الگ پارلیمانی لیڈر لائیں گے لیکن یوٹن پھر کہا الگ بینچز پر بیٹھیں گے لیکن پھر سے یوٹن اور جہانگیر ترین گروپ میں لیا ہے لمبا یوٹن کیا چھپکے سے معاملات تے پا گئے ہیں پہلے اعلان کیا گیا پنجاب اسمبلی میں الگ پارلیمانی لیڈر لائیں گے پھر کہتے ہیں بینچز پر بیٹھیں گے مگر پھر چھپکے سے معاملات تے ہو گئے جس کے بعد جہانگیر ترین گروپ کے پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نوانی گروپ نے اعلان کیا ہے کہ الگ پارلیمانی لیڈر نہ ہی الگ بینچز ہمارا ایسا تو کوئی ارادہ ہی نہیں ہے آخر تحریک انصاف کی سیاسی ہانڈی میں یہ کیسی کھچڑی پک رہی ہے اور کون پکا رہا ہے اور کون کھا رہا ہے جہانگیر ترین گروپ نے لیا ہے یہ لمبا تیسرین یوٹن پہلے اعلان کیا کہ پنجاب اسمبلی میں الگ پارلیمانی لیڈر لائیں گے پھر کہتے ہیں کہ الگ بینچز پر بیٹھیں گے مگر پھر چھپکے سے معاملات کیا تے ہو گئے یہ ہے سوال اٹھ رہا جس کے بعد جہانگیر ترین گروپ کے پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نوانی گروپ نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ الگ پارلیمانی لیڈر نہ ہی الگ بینچز ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا آخر تحریک انصاف کی سیاسی ہانڈی میں یہ کیسی کھچڑی پک رہی ہے یہ ہے آج کے سوالات بارہ بجے ملاقات بھی ہیں وزیراعالہ سے جو یہ گروپ ہے جہانگیر ترین گروپ کا اس کے بعد مزید ہو سکتا ہے کیونکہ پریس کانفرنس سامنے آئے یا پھر میڈیا سے گفتگو اس میں بھی کچھ باتیں سامنے آئیں گی لیکن جہانگیر ترین گروپ نے یہ لمبا یوٹن لیا ہے پہلے کیونکہ اعلان کیا گیا پنجاب اسمبلی میں الگ پارلیمانی لیڈر لائیں گے لیکن اس سے مکر گئے پھر کہا کہ الگ بینچز پر بیٹھیں گے لیکن کہا کہ ایسا تو ہم نے سوچا بھی نہیں پھر چھپکے سے آخر کیا معاملہ تے ہو گئے کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں ہے ہمارا پروگرام اپنے گروپ کے ساتھ رہ کے اپنی پارٹی کے ساتھ رہ کے وہیں جو معاملات ہیں حل کر لیں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی اس طرح کا نیگیٹیو ایکشن لینا نہ میرے گروپ سے آپ نے سنا ہے نہ ہم نہ ہم نے یہ کبھی کہا اپنے گروپ میں کوئی تحفتات ہوتے ہیں وہ بھول ہوتے ہیں پھر ٹھیک بھی ہو جائے اسے پر بات کریں گے کذافی بٹ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں کذافی بٹ یہ کیا ہوا کیسے ہوا کچھ خبر تو دیں ناظرین کو اس سیاسی اُلٹ پھیری کی دیکھیں سیاست کے اندر جو ہے اس طرح کی اونچ نیش ہوتی رہتی ہے معاملات بگڑتے بھی ہیں اور معاملات سورتے بھی ہیں معاملات کو فیل وقت جو ہے وہ سوار لیا گیا ہے سعید اکبر نوانی نے جو یہاں پہ گفتگو کی کہ وہ الگ بینچیز پر نہیں بیٹھیں گے یہ ایک بڑی میجر ڈیویلپمنٹ ہے آپ اس کو جانگید ارین گروپ کا یوٹن بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے پالیمانی لیڈر پنجاب اسیبلی کے اندر لگانے کا اعلان کیا پھر الگ بینچیزوں پر بیٹھنے کا اعلان کیا گیا اور مسلسل دو دن تک اس کا ڈھول پیتا جاتا رہا کہ الگ بینچیز پر بیٹھا جائے گا سٹیکر سے ملاقات کی جائے گی لیکن آج انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ان کا الگ بیٹھنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور وزیراعلا پنجاب ان کے بھی وزیراعلا پنجاب ہیں آپ سے تھوڑی تیرے بعد یہ ملاقات وزیراعلا پنجاب سے چھے رکنی وقت جو ہے وہ کرے گا اپنے تحفظات رکھے گا کھانا کھائے گا اور گلے ملے گا اور باہر آ کے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی جائے گی جو ذرائع ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ پیچ اپ ہو چکا ہے الفاظی گولہ باری حلکی بھلکی جو ہے وہ جاری رہے گی لیکن کوئی بڑا بیان نہیں داغا جائے گا بلکہ جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ جانگیترین گوک کے آرہکین کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ مزید کوئی پارٹی کے خلاف حکومت کے خلاف کوئی سخت بیان نہ تے تھوڑی تے تک بلکہ ٹھیک ہے کذافی پر جب یہ سب کچھ ہی ہونا تھی ہونا تھا تو پہلے کیوں پارٹی میں معاملات تینا کر لیے گئے دیکھیں تیع کرنے کی تو بہت دیر کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب گورنر پنجاب اور تیگر شخصیات جو ہیں وہ متحرک تھی اور پھر تک سے بڑی بات یہ ہوئی کہ وزیر اعظم ہاؤسی جانب سے سخت نراضی کا اظہار ہمارے سامنے آیا کہ انہوں نے یہ واضح کیا کہ وہ معاملات تو اندر پیٹ سر حل کریں لیکن اگر وہ بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں تو وزیر اعظم اسے اوپر بلیک میل نہیں ہوں گے یہ ایک واضح میسیس تھا جو ان لوگوں تک کنوے کیا گیا جو ان لوگوں کو سمجھ بھی آ گیا کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے الگ بینچی سر بیٹھتے تو پارٹی آئین کے تحت ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا سکتی تھی اور اس بات کا خوف ان کو بھی تھا کہ اس طریقے سے اگر یہ کرتے تو پھر ان کے لیے معاملات خراب ہو جاتے کیونکہ وزیر اعظم بار بار یہ کہہ تھے کہ وہ بلیک میلنگ نہیں کریں گے اس منعات پر جو ہے یہ تمام معاملات کو اب ختم کیا گیا ہے حکومت کو بجٹ پاس کروانے کا بھی معاملہ تھا کہ ان عراقین جو تھا جا رہے کہ بتیس سے قریب عراقین ہیں اگر یہ بتیس عراقین غیر حاضر ہو جائیں یا کسی وجہ سے شریک نہ ہو تو حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنے گا بجٹ پاس کروانے گا ترین گروپ کے میمبر ایمپین عزیر چوہان وزیر اعلیٰ پنجاب سے سخت ناراض ہیں کہتے ہیں عثمان بزار کو ہٹانے تک جد و جوہت جاری رہے گی 24 نیوز کے پروگرام 24 ایٹ نائن میں بولے پجاب کا بیڑا غر کر دیا گیا میری پوری جد و جہت آج سے جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار تبدیل نہیں ہوتے اور باقی لوگ بھی یہ خیال رکھتے ہیں ہم خیال گروپ میں آپ نے پنجاب کا ستیہ ناف کیا ہوا اپنی پولیسیز کو بدل لیں ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی اللہ نے آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے مجھے آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے مجھے آپ سے کوئی مجھے میں نے کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بننا آگے پڑھ دیں آپ کو بتائیں وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کرپشن کے خانمے کے لیے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ضروری ہوتا ہے چائنا اس لیے کامیاب ہوا کیونکہ اس نے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا انہوں نے پروگریس کیا ہے اس سے چائنا پاکستان بہت سیکھ سکتا ہے جس طرح ان کے شہر پھیلتے گئے اور بڑے ہوتے گئے اور انہوں نے پھر سنبھالا پلوشن کنٹرول پہ آپ یہ جو لگے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی یہی مسئلے آ رہے ہیں ہمارے بھی سنٹرز بڑی تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں تو چائنا میں بھی یہ پروگرمز ہیں انہوں نے کیسے کوک کیا ہم ان سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں بنسبت کہ مغربی ممالک کی جو دیولپنٹ ہے وہ مختلف ہے ایک ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا برائے راز آپ کو دیکھائیں گے حمزہ شہدان سوری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہایت رحم فرمانے والا ہے آج میں نے صوبائی اسیمبلی میں یک نکاتی ایجنڈے پہ بات کی ہے اور وہ صرف فلسطین ہے اور میں نے یہ کہا ہے جو بچے ایریل بومبنگ میں شہید ہوئے جو نمازی مسئل اکسہ کے اندر شہید ہوئے جو عورتیں شہید ہوئیں جس طرح بمباری کی گئی اندھا دھن باون ہزار لوگ فلسطینی بے گھر ہو گئے ہزاروں زخمی ہوئے اور یہ ظلم و برویت کی داستان ہم نے یکم رمضان کو بھی دیکھی جب مسئل اکسہ میں آزان بند کی گئی اور ستائیسویں رمضان لیلت القدر والے دن مسئل اکسہ میں دھابا بولا گیا تو عید پہ میں نے کہا کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدتے ہیں وہاں پہ ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے کفن خریدے تو یہ جو گھائے ہیں مسئل امہ کے دل پہ اور انسانیت کے لیے ایک افسوسناک واقعہ ہے اور جب فلسطین کا ذکر آتا ہے تو مقبوضہ کشمیر کا ذکر بھی آتا ہے جس کو جیل بنا دیا گیا وہاں کے باسیوں کے لیے اشرف سہرائی کسٹری میں فاتھ ہو گئے ان کے بیٹے جنیت سہرائی ان کا ایکسٹرہ جرشل کلنگ ہوئی میر وائز عمر فاروق صاحب محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ شبیر شاہ صاحب علی گلانی صاحب میز وائز عمر فاروق صاحب ہم سب ان کے ساتھ بھی ہر جگتی کرتے ہیں اور اقوام عالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان جب جب فلسطین میں اور کشمیر میں بربریت ہوگی ہم یک زبان ہو کر اپنے کشمیری بھائیوں اور فلسطین بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا جنگ مندی ہوئی ہے لیکن یہ بربیت کا سلسلہ اب رکنا چاہیے اور میں سپورٹ کرتا ہوں جو طیب اردغان صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی جوائنٹ پروٹیکشن فورس بننی چاہیے کہ یہ بار بار اور پھر آپ دیکھیں کہ رمضان شریف کے مہینے کا انتخاب اور ظلم جبر نہتے فلسطینیوں پر اس کے روک تھام کے لیے ایک لانگ ٹم بندبست ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے میں نے کہا ایوان میں آج بھی میں نے کہا کہ پاکستان میں آج سیاسی پولرائزیشن انتہا دردیاں کو پہنچ چکی ہے چاہے وہ کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کا نفاظ ہو چاہے وہ فلسطین میں ظلم و برویت کی داستان لقم کی جائے رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بیٹھنے کے لیے ان دو کوس کے لیے بھی ہمیں اپنا جو ہے نا افٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ قوم دیکھ رہی ہے میں آج سیاسی بات میں نے نہ اندر کی ہے نمبر باہر کروں گا لیکن منحصل قوم ایک ممبر کی ایسی ایت سے ایک پاکستانی کی ایسی ایت سے ہمارا فرض ہے کہ یہ جو انتشار ہے پولریزیشن ہے اس کو کم کیا جائے تاکہ ہم نیشنل ایشیوز پر اور ہمارے بھائیوں پر جب قیامت بھاتے ہیں ظالم لوگ تو کم از کم آواز تو یک زبان ہو کر بلند کریں تو یہ ستر سال کی جو ان کی جددہت ہے فرستینیوں کی کشمیروں کی جددہت ہے ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ یہ جو امن ہے یہ دیر پا ہو اور اس کا ایک مسکل حل جو ہے مسلم دنیا بیٹھ کر سوچیں اور اس کو امپلیمنٹ کریں میرے خیال ہے کہ جو متفقہ کارداد قومی اسیمبلی میں اور اپنا صوبائی اسیمبلی میں پاس ہوئی ہے میں اسی بات کو یہ سوال میں آپ کے لئے چھوڑے جاتا ہوں اور قوم کے لئے چھوڑے جاتا ہوں کہ آج جس دو راہے پہ پاکستان ہے میں استعمائی بات کر رہا ہوں چاہے وہ اکانومی ہے ہمارے انٹرنیشنل چیلنجز ہیں افغانستان کا معاملہ ہے بے روزگاری ہے ان سب معاملات پر اگر یکسوی کے ساتھ ایک قومی لاعمل اختیار نہیں کیا جائے گا تو ہم اپنی آنی والے نسلوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے اور اس قائد کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے اور ان ہمارے اپنے عباؤ اجداد کے سامنے شرمندہ ہوں گے جنہوں نے قربانی دے کر پاکستان بنایا اور میں کوئی اپنا جو ہے نا وہ لگی لپٹی بات نہیں کر رہا کوئی اگزاجریشن نہیں کر رہا آج پاکستان اس دوراہے پہ کھڑا ہے کہ ہمیں منحسل قوم بنیادی فیصلے کرنے ہیں کہ اس پاکستان کو آگے جانا ہے جو پہاڑ جیسے مسائل ہمارا سامنا کر رہے ہیں ان کا حل تلاش کرنا ہے یا آپس میں لن لڑ کر اس قوم کو اور کمزور کرنا ہے اور جو قومیں جو قومیں آپس میں لڑتی ہیں وہ امت مصنع کے مسائل کے لیے دنیا سے نہیں لڑ سکتی ہیں اس بات کا ہمیں اتراک ہونا چاہیے یہ فرما دے پنجاب کے اندر آپ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر ہے ہاؤس کے اندر اپوزیشن لیڈر ہے اس وقت پنجاب کے اندر سیاسی حل چل ہے جانگیر خان ترین نے بقاعدہ طور پر اپنے گروپ کا اعلان کیا ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطے میں مسلمی نواد اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اگر کوئی حل چل ہوتی ہے پہلے بھی آپ کو موقع ملا تھا جب الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی آپ کی سیٹیں زیادہ تھی اس وقت بھی جو صورتحال چاہ رہی ہو اس طرف جا رہی ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر ہم نے یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو رانا صاحب نے بات سائل کو دیکھتے ہوئے ان کا ہل ہم نے تین سال کون کون نہیں ہے جو جیلوں کی ہوا کھا کے نہیں آیا پونے دو سال بعد بھی میں نے ہاؤس میں کہا میں نے کہا اس ہاؤس کا آج جو فضا نہیں کروں گا میرے پاس بہت باتیں کرنے کے لیے آج بھی ہم نے تین سال تمام تر انتقام کو برداشت کیا ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ذا کیا ایشوز پر بات کی تو یہ جو آپ نے بات کی ہے جانگیر تریم صاحب کے گروپ کی میں صرف بات کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج جو اس صوبے کا حال ہے جا آج پورا پاکستان میں جو مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں بے روزگاری ہے اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سیاسی جوڑ توڑ حکومت گرے گی حکومت بنے گی اس کی سیٹیں زیادہ ہیں وہ گروپ ہم خیال ہے یہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں پاکستان بسیت قوم چیلنج کا سامنا کر رہا ہے اور اگر ہم اور اگر ہم نے بنیادی فیصلے ٹھیک نہ کیے میں تمام سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں اس غریب ریڈی بان سے پوچھیں جو سارا دن اس چاہتی دھوپ میں ریڈی لگاتا ہے اور پھر بھی اپنی ماں کی دوائیاں پوری نہیں کر سکتا اپنے بچوں کی روٹی پوری نہیں کر سکتا اور دوسرا یہ بتا دیں کیا میں یہ بھی بتا دوں اس کا اس کا نتیجہ ہے آپ کو شباک دیکھیں یہ تو آپ نے آج تقریر کر دی ہے آپ کی تقریر کے بعد میری بات کا فائدہ نہیں ہے آخری بات یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں اور آنے والے دنوں میں آپ سے بات کروں گا سیاسی بات کروں گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک پاکستانی اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے اور یہ صورتحال زیادہ دیر ایسے نہیں رہ سکتی اگر ہم نے حالات کا دراک نہ کیا ان مسائل کے آگے بند رہ باندھا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد کرتے ہیں تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ آج کے دن جو ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں جو متعد ہیں اسی طرح پاکستان کے مسائل کے لیے متعد ہیں آخری آخری بات یہ ہے آخری 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 بات کا جواب جو ہے نا خواہشہ کہ یہ فیصلہ عوام کریں گے اور میں یہ سیاسی طور پر سمجھتا ہوں کہ مسائل کا حل جو ہے نا وہ ایک فری ان فیر الیکشن ہم ملاحظہ کر رہے تھے آپوزیشن لیڈے پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے دوسری جانب آپ کو اہم خبر دیتے چلیں جہاں گیر تین گروپ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا ہے گروپ میں سعید اگبر نوانی نومان لنگڑیال عجبال شیمہ اور عمر افتاب شامل ہیں جبکہ وفد وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں اپنے تحفظات رکھے گا اور وزیر اعلیٰ پنجاب وفد کے عزاز میں زہرانہ بھی دیں گے آپ کو بتا دے چلیں جہاں گیر تین گروپ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ چکا ہے گروپ میں سعید اگبر نوانی نومان لنگڑیال عجبال شیمہ اور عمر افتاب شامل ہیں وفد وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں اپنے تحفظات رکھے گا جہاں گیر تین گروپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات شروع گروپ میں سعید اگبر نوانی نومان لنگڑیال عجبال شیمہ اور عمر افتاب شامل ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب وفد کے عزاز میں زہرانہ دیں گے اسی بر بات کریں گے کذافی بٹ سے کذافی بٹ تو ملاقات کا آغاز ہو گیا ہے بلکل یہ ملاقات کا آغاز ہو گیا ہے مسافر بھی ہو گئے ہیں گلے بھی ملنے ہیں اور جو معاملات ہیں وہ بھی وزیر اعلیٰ کے سامنے اس وقت رکھے جا چکے ہیں اور اب انتظار ہے کہ جب یہ ملاقات ختم ہوگی تو اس کا علامیہ کیا جاری کیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب ساتھ رکنی وفد کے عزاز میں زہرانہ بھی دیں گے ٹھیک ہے کذافی بٹ یہ بھی بتاتے چلیے کہ یہ ساتھ رکنی وفد میں شامل کون کون ہے اس کے اندر نظیر شوہان نومان ننگڑیال سعید اکبر نوانی زوار وڑائچ عمر آفتاب اور ان چودری شامل ہیں یہ ساتھ رکنی وفد ہے پہلے یہ پانچ رکنی وفد ہے لیکن آج یہ ساتھ رکنی وفد ہے جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کر رہا ہے بلکل چھیک ہے کذافی یہ بھی بتائیے کہ ایجنڈا سامنے آ سکا کہ کن کن ایشیوز پر بات کے جائے گی دیکھیں ایجنڈا تو بالکل سامنے ہے جو حکومت کے حوالے سے عراقین اسیملی کو نگلیکٹ کرنے کے حوالے سے تحفظات ہیں اس گروپ کے اور بیوروکریسی کے وہ ترمیان میں ڈال کے ان عراقین اسیملی کے ترقیاتی فنڈز روکنا ان کی باتیں نہ مانا یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے رکھی جا رہی ہیں تو کذافی کیا متوقع ہے کتنی دیر تک یہ ملاقات جاری رہے گی دیکھیں کھانا کھانا ہے اب بھی تو بیٹھے ہیں اب بھی تو گلے ملے ہیں بلکل آپ نے درست فرمایا اور جب یہ آئے ہیں یہاں پر ملاقات کے لیے تو باڈی لینگوچ کیسے دیکھی آپ نے مسکراتے ہوئے آئے یا پھر مار دھار کر آئے کہ بس اب اپنے تحفظات کو منواہ کی رہیں گے نہیں دیکھیں باڈی لینگوچ جو ہے وہ صرف اس کے اندر ایک رکنے اسیملی کی اس مقرد اگر آپ پوٹیج میں بھی دیکھ سکیں تو صرف ایک رکنے اسیملی ہے جو تھوڑا سا اگریسیو سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں نظیر چوہان صاحب اور ایٹیکیٹ کے بھی خلاف ہے کہ آپ صوبے کے سربراہ اپنے پارلیمانی لیڈر کے ساتھ نے اس طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئے باقی جتنے بھی عرقین اس کے اندر موجود ہیں وہ پروٹوکول کو مدنظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑے خوش اخلاقی جو ذرائع ہیں انہوں نے بڑے خوش اخلاقی طریقے کے ساتھ اپنے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ملاقات بھی کی اور وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں جپیاں ڈالا جپیاں بھی انہوں نے ڈالی لیکن ملاقات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف نظیر چوہان ایسے رکھنے سہمی ہیں کہ وہ ایٹیکیٹ سے خلاف ٹانگ پر ٹانگ دکھے اس وقت وزیر اعلیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنے موٹ سے وہ یہ باور کروانے کی کوشش کریں یعنی نظیر چوہان اپنے غصے کا بھرپور اظہار کرنے والے بہت شکریہ کذافی بٹھا آپ کا پارلیمانی لیڈر نہیں لارہے ہیں الگ بینچ اوپر نہیں بیٹھ رہے ہیں آخر کیا تحفظات رکھیں گے ملاقات کا آغاز کر دیا ہے جس کے مطلق آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے ابھی کلی نیو سٹوڈیو سے فلوقت پاہی